تو کیسے ہو بھائی لوگ آپ سبھی کو ویلکم بیک ہو گئے ایک پر پھر سے مائن کرافٹ میں تو اب جیسا کہ آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ پچھلے والے اپسٹر میں گائز یار ہم نے اپنا کیا ایت تگڑے والا کیسل بنایا تھا تو یار یہاں پہ نا ہمارے کیسل کے اندر نا مطلب کے مونسٹر بغیر گھس جاتے تھے یار اس لئے میں نے یہاں پہ وارٹر کر کے اور یہاں پہ گلاس بغیر لگا دیا تو بھائی تو ہمارے کیسل کے اندر ڈیکوریشن رہ گئی تھی جس کی وجہ سے ہمارے کیسل نے اس میں زیادہ زبرتاس نہیں لگا تو آج کیسے والے ویڈیو میں گائز یار ہم اپنے کیسل کے اندر کافی بڑیا والی ڈیکوریشن کرنے جا رہے ہیں تو یار بڑا مزہ آئے گا چلو کوئی نہیں فڑا اور سید یہاں پہ اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اپنا بیڈ یہاں بیس سونا بھی تو ہے نا سو بیڈ سوے پہلے بنائیں گے وہ بھی کافی اچھے والا یہاں پہ مجھے نا six five blocks اوپر لے کے جانے ایک دو تین چار اور پانچ یہاں پہ پانچ سہی رہیں گی ایک دو تین چار پانچ چے سات بھی assass één bھارہ دیکھنا کتنا زیادہ بڑیا میں بنا دیتا ہوں تو گائز یہاں پہ کافی زیادہ ہمارے کیسل کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں پہ مطلب کہ ہمارے بیٹ کا تو یہاں سے مجھے بالکل سیدھا یہاں سے ایک بلوک لے کے جانا ہوگا تو بھرچ سب بہت ہی بڑیہ والے بنانے والے اب مجھے یہاں سے گنا ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھ سات بہت صحیح تو یہاں کافی زیادہ بڑیہ لگ رہے ہیں اب اس کے اندر پتہ ہے کہ کرنا ہے ہمیں یہاں پہ ایک بلوک اس کا لے کے آنا ہے یار ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو بھرچ سب یہاں پہ بھی اسی طرح ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو بہت ہی زیادہ زبرداصت لگ رہا ہے ٹیر اب ہم ایک پتہ ہے کہ کرنا ہے اس کے اندر دوبارہ سے ہمیں یہی بلوک بات دینا ہے یہ وائٹ بلوک کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اب جار ایک اور دوبارہ سے مجھے یہ دورانہ آسکت ہے ایک دو تین چار پانچ ایک میٹ ایک میٹ گائیزیر میں تو ایک دم مطلب کے ترتیب سے لے کے آئے تھا کہ اتنا ہی لگے گا لیکن گائیزیر یہ کچھ زیادہ ہی لگے میں دوبارہ سے اسے توڑ کے کچھ اچھا سا ڈیزائن کر دیتا ہوں دیکھنا ایک میٹ تو گائیزیر یہ والی میں ڈیکوریشن کر دی کافی زیادہ بڑھیا لگ دی اب مجھے پتہ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ دیکھنا میں اب کرتا کیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس تو بھائیزیر یہاں پہ اب ہمارے لگنے بیٹ وہ بھی کافی زیادہ بڑی ہے والا اب میں دوبارہ سے نیچے جاتا ہوں اب میں دیکھاؤں ہماری جگہ کونس تھی یہاں سے مطلب ہماری جونسہ مطلب کیسل کا یہ ایک ٹاور ہے اسی کے اندرز ہمارے نیچے جانے کا رہتا ہے تو یہاں پہ بھائیزیر میں نے کافی زیادہ بیٹ بنا کر رکھے تھے ایک اسے بھی اٹھا رکھے تھے ایک دو تین چار پانچ اور یہ ڈائی بھی اٹھانی ہے تو بھائیزیر آپ فڑا فڑا سے اوپر جاتے اب جانے جا کے ہمیں بیٹ بنانے ہیں بلو کلر کے بلو کلر کے بیٹ رکھیں کافی زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ ہم آگئے ہیں تو یہاں پہ بیٹ سرچ کر لیتے ہیں بی ای ڈی آگے تو اب نہیں نہیں ایک میٹے ایک میٹے یہ زیادہ صحیح لگے گا ایک یہاں پہ اور ایک ڈائی یہاں پہ تو بھائیزیر اس طرح کر کے میں پانچ کی پانچ بیٹ بنا لیتا ہوں تو گائیزیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس پانچ کی پانچ بیٹ آ گیا اب میں دیتے ہیں کہ کیا کرتا ایک یہاں پہ بیٹ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ تو بھائی صاحب کترہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ اب آپ سوچ رہے ہو میں نے اس کے اندر کیوں لگایا ہے بھائی سب یہ اگر اس کے اندر لگاتے نا تو بہت زیادہ نیچے ہو جانا تھا یا تو بہت زیادہ اوپر ہو جانا تھا تیار اس لیے میں نے یہ والے بیڈ لگا دیا تو کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے اتنا گھٹیا بھی نہیں لگ رہا تیار اب پتہ کیا کام ہے تو سائیڈوں کے اوپر بھائی سا ہم نے لگانا ہے آگ تو بھائی سب وہ کافی زیادہ بڑیا لگی اب میں دکھاتا ہوں وہ بنانی کیسے تو فڑا ور سے ایک بر میں نیچے جاتا ہے اس کی ساری ساری ریسپی اٹھا کے لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ فیلال میں سارا سارا سمان لے ہوں جس کی مجھے ضرورت ہی اب پتہ کرنا ہے کیا یہاں پہ ہمیں اب جانا ہے یہاں پہ ابھی آجے گی خود با خود ہاں تو بھائی سب یہ رہی ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہمیں یہ بننے ایک دو تین چار پانچ چھے تو بھائی سب یہ جب سائنوں سے نکلے گی نا کافی زیادہ بڑیا لگے گی اب ہمیں الگ الگ جگہ پہ لگانی ہے ایک یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو بھائی سب یہاں پہ روشنی بھی کافی زیادہ ہونے والے دو اور یہاں پہ ایک تین تو یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں ایک دو اور یار یہ تھوڑی بہت خلط لگ گئی اسے میں فڑا ور سے یہاں سے اتارتا ہوں پھر دوسری والے دوسری آگے تھوڑی سی کر کے لگاتے ہیں یہ ٹوٹ نہ جائے کچھ چیزیں ہوتے ہیں جنے توڑے نہ وہ علاقے اوہ بھائی سب تو یہاں پہ ہماری ضائع ہوگی تو فڑا ور سے دوبارہ سے ہمیں ایک اور بنانی ہوگی تو یہ کافی زیادہ گھٹی ہے کہ مطلب ایک بار چیز توڑ دو نا ایک میرے یہ بنانی ہے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے چلو کوئی نے فڑا ور سے گئی زیادہ یہ سائیڈ پہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ دوسری الگ ڈالگ چیزوں کی تو میں آپ کو ایک بار نیچے لے کہ میں دیکھتا تو ہوں وہاں پہ vì سب میں نے میری شیو شیپس تھی ان کی میں نے کافی زیادہ اللہ کی پڑی ہوگی ہوگی تو بھرستی اسکے کہسی پڑی ہے اس سے ہمیں کافی زیادہ مطلب چیزیں بن جائیں گے اس سے یہاں پہ پڑی تھی اور یہاں بھی شہد پڑی ہے نہیں آپ پڑی ب بھائی سب یہاں پہ مسیدہہ بیس یہاں پہ پڑی ہے تو بھرسمی کافی زیادہ ہماری ول ہمارے پاس پڑی ہے تو یار ابھی دیکھنا میں کافی زیادہ اس کے مطلب وہ والی بنا لیں گے تو یار اب میں سوچنوں کی الگ الگ کلر کی بنائے اگلی وائٹ ہوئی نا تو اتنی پیاری نہیں لگ لی تو یار میں سوچنوں کچھ الگ کلر کی بناتے ہیں تو یار میں سوچنوں کو مطلب دھیر ساری فلارز کٹھے کر کے آتے ہیں وائٹ بلو اور مطلب ییلو وغیرہ ان سے پھرنا بھائی صاحب ہمنا مطلب دھیر ساری کلر کی یہاں پہ کلین بنا کے نا اسے بنائیں گے تو فڑا ورس یار یہ ایک بر میں سو کے نا دوبارہ صبح اٹھ کے یار اپنا کام شروع کریں گے تو گائزیر یہاں پہ فلال میں سو کر اٹھ چکا تو یار میرا جو قیمتی سمانے سارا کے سارا میں ادھر رکھ دیتا کیونکہ بیس ہم اب مطلب چیزیں کلیکٹرینے جا رہے ہیں یہ نہ ہم ادھر ہی مر جائیں تو ہمارا سارا کے سارا سمان تو ضائع گیا تو یار اس کے لئے مطلب کہ اتنا ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کوئی سخت چیز توڑنے کے لئے تو یار اب فڑا ورس یار میں جاتا ہوں وہاں سے دھیر سارے فلار کٹھے کر کے لے آتا ہوں تو گائزیر یہاں پہ فلال میں پہنچ چکا اب یہاں سے جتنے بھی فلار کٹھے ہو سکتے ہیں کٹھے کرتا ہوں تو یار یہاں پہ مجھے تھوڑے بہت کم نظر آ رہے ہیں تو یار مجھے لگتا ہے پیچھے کی سائیٹ پہ کافی زیادے تھے ادھر جا کے میں دھیر سارے کٹھے کر کے لے آتا ہوں یار میں نے کیا کہا تھا اس سائیٹ پہ کتنے زیادے فلار ہوں گے تو یار میں دھیر سارے فلار کٹھے کر کے تم دو میٹ کے اندر ملتا ہوں تو آل رائٹ گائز یار میں دھیر سارے فلار کٹھے کر کے پہنچ چکا اپنے گھر کے پاس تو اب مجھے اندر جا کے اس کی بلکل ساروں کی سارے ڈائے بنا لینے ہیں لیکن گائز یار اس سے پہلے مجھے ایک چیز چیک کرنی ہے کہ مطلب کہ یہ وول کے کتنے بنیں گے ایک میٹ ایک میٹ گائز یار ہمارے کلین ہاتھ بھائی سب یہ ہے ریسپی یہاں پہ ہم ڈھیر سارے کلیز اٹھا لیتے ہیں تو کافی زیادہ ہمیں کلیز بھی لگیا تو ہم مجھے چیک یہ کرنا ہے کہ اب ادھر کلین ہم رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈائے رکھ دیتے ہیں ایک میٹ گائز یار ایک میٹ مجھے دوبارہ چیک کرنا ہوگا ہے اس کی ریسپی کیا ہے سی اے ایک میٹ درمیان میں اوکے تو بھائی سب آٹھ کلین ہمیں سائیڈوں پر رکھنا ہے اور درمیان میں ایک رنگ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور درمیان میں ایک بلو ڈائی ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ یہ ایک رہ گئی تھی تو بھائی سب تو یار ہمیں کافی زیادہ مطلب کچھ سمجھ جا کہ کیسے بنانی ہے چلو کوئی نہیں فڑا اور سب گائز میں ساری ڈائی بنایا کیوں اس کے یہ کارپٹ بنا لیتا ہوں تو گائز یار یہاں پہ فیلال میں نے کافی زیادہ کلینز بنا لی اس کے بعد بھی گائز یار ہمارے پاس کافی زیادہ مطلب یہ بچ کی ہے ڈائی وغیرہ تو یار فڑا اور سیار اپنا کام شروع کرتے ہیں تو یار اب ہم میں نے نہ یہاں سے اپنا کام نہیں شروع کرنا تو یار یہاں پہ نہ میں نے کوئی اور ڈیزائن بنانا ہے تو یہاں سے ہم شروع کریں گے تو فڑا اور سیار سب سے پہلی ہم لیئر بنانے والے ہیں اس کی وائٹ کی تو یار ہم چارہ طرف ایک بار وائٹ کریں گے اس کے بعد یار ییلو اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد بلو کافی زیادہ بڑیہ لگے گا فڑا اور سیار سارا کام کر کے تمہیں ملتا ہوں تو گائز یار کافی زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے تو یار ایک بار دیکھنا مزہ ہی آگیا تو یار اب اس کے اندر بلو بھی آئے گا تو یار وہ اور بھی زیادہ بڑیہ لگے گا تو آل رائٹ گائز یار کافی دیر کے بعد یار ہمارے یہ والا کیسل کے مطلب کلین کا کام تھا وہ فیلال کمپلیٹ ہو چکے اور کافی زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے تو یار اب پتہ کیا کام ہے تو یار آپ کو میں نے کہا تھا یہ جگہ میں خالی چھوڑنے والا اس کے اوپر بحیسہ مین لگانی ہے بلو کلین وہ بھی کافی زیادہ تو یار بلو میرا فیوریٹ کلر ہے یار اس لیے میں یہ والی جگہ فل بلو کر دوں گا تو فوڑا ورس کیز ایک بار ان کو توڑتا اور پھر اپنا یار بلو کا کام شروع کرتے ہیں یہ لاسٹ رہ گئے یار اسے نہیں توڑنا اسے بعد میں توڑیں گے تو یار میرے پاس بلو کارپٹ پڑی ہے ہاتھ بھوڑی تھی تو فوڑا ورس کیز یہاں پہ میں ساری ساری بلو لگا دیتا اور آپ کو دو منٹ کے اندر ملتا ہوں تو ہاں بھوڑی صاحب اب کہہ سکتے ہیں اسے کیسے کہ بھوڑی صاحب کافی زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے لیکن گائز یار اس کے اندر ایک اور چیز کی کمی وہ پتہ کیا ہے گلاس کی یار یہاں پھر ہمنا ایک کافی زیادہ بڑیہ والا ٹیرس بڑھیں گے جس سے ہم بار کی طرف دیکھ سکتے یار پتہ کیا ہوتا ہے ہم مطلب ایک دم باندی ہو کر رہ گیا تو یار اس لیے نہ مجھے گلاس لگا کے اس کا ایک دم پیارہ سا ٹیرس بنانا ہوگا تو ایک بار میں تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ایک بلوک چار اور یہاں سے پانچ چھے ہاں تو بھائی سب چھے کا صحیح رہ گا ایک یہاں پہ 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 تو بھائی سب یہ تھوڑا بہت چھوٹا پڑ جائے گا مجھے لگتا ہے تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا میں تھوڑا سا بڑا کر کے جو میں ملتا ہوں تو آل رائٹ گائز یہاں پہ ہمارا لگزری کسل کمپلیٹ ہو گئے تو فڑا اور سیئر میں آپ کو اندر جا کے دکھا ہوں یہاں ہمارا بیڈ اور نیچے کی طرف کافی بڑیا والی کلین لگی ہو گیا فڑا اور اس میں آپ کو ٹیرس دکھا تو اس کے نیچے روشن نہیں تھی نا تو میں نے یہ کیم فائر لگا دی کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے یہاں پہ ٹیرس پہ جائیں گے ہم مطلب دور دو تک نظر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کافی زیادہ بڑیا ہے تو ایک اور مین چیز تو بھائی صاحب وہ سامنے کی طرف ہمارا نام لکھا ہے کیونکہ بھائی صاحب اتنی محنت کیا اپنا نام ہی نا تو یار فائدہ کیا تو یہاں پہ فیلال میں نے زیڈ جی لگ دیا تو کافی زیادہ بڑیا لگ رہا ہے تو چلو گائز یار آج کی سوالی ویڈیو میں اتنے ہیں اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگئے تو فڑا اور جا کے اس ویڈیو کا دینا لائک اس ویڈیو میں میں ایم کرتا ہوں ٹوینٹی لائک کا تو یار کیونکہ اتنی محنت لگے ٹوینٹی لائک تو بنتے ہیں تو ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی